یہ بہت بڑی خبر ہے دی جی سیے کی طرف سے آپ یہ اپچاری طور پر جانکاری دی گئی ہے اس کا مطلب یہ جو تصویر آپ کو سکرین پر دکھائی دی رہی ہے پہلے ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ ویمان کا آگے کا حصہ ہے جو ٹکر ہونے کے بعد ایسا دکھائی دی رہا ہے آپ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ویمان کا آدھا حصہ ہے یہ ویمان دو حصوں میں ٹوٹ گیا یہ دی جی سیے کی سٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ جہاز لینڈ ہوا دیوار کو توڑا اور اس کے بعد بیلی میں گر گیا گھاٹی کے اندر گر گیا اور وہاں کی یہ تصویر آپ کے سامنے جہاں ہی بتایا گیا پھر یہ دو حصوں میں ٹوٹ گیا تو صورت شروع میں جو لگ رہا تھا کہ یہ پلین سکڈ ہو گیا اتنا نہیں ہے یہ اس سے بھی بہت بڑی بات ہے پلین کے کئی ٹکڑے ہوئے ہیں اور اس میں کیجولٹیز کی حاصلہ بہت بڑا ہو سکتا ہے کیجولٹیز سے سنچہ بہت زیادہ ہو سکتی ہے یہاں رجل جی 191 یاتری سوار تھے اس کے اندر اس کا مطلب یہ ویمان شاید اپنی پرکول کے پیزٹی میں تھا پر چل رہا تھا اور رنوے پر رکا نہیں آگے چلتا چلا گیا اس کا مطلب پائلٹ ویمان کی رفتار کم نہیں کر پائے اور دیوار توڑ کر یہ ویمان نیچے دھاٹی کے اندر گرا جہاں اس کے دو ٹکڑے ہوئے ہیں ہم کلپنا بھی نہیں کر سکتے کہ اس وقت اندر بیٹھے لوگوں کے اوپر کیا امپیکٹ اس کا ہوا ہوگا اور ابھی تو کچھ تصویریں ہم نے دیکھئے ہیں اس میں کچھ گھائل لوگ دکھائی دیئے ہیں امید کرنی چاہیے کہ اس میں زیادہ کیجولٹی نہ ہو لیکن ایسے حادثوں میں ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ کیجولٹی فگر کافی ہائی ہوتا ہے ابھی اس بارے میں کوئی خبر آئی نہیں ہے لیکن ایک بہت لمبے عرصے کے بعد کوئی ایسا بڑا ویمان حادثہ بھارت کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس میں ابھی تک کتنا ڈی جی سی اے کا سٹیٹمنٹ راگوان بتا رہے تھے اس کی ڈی ٹیلز اور اگر ایک بار دفشکوں کو بتا دیں جی ہم راگوان سے ہی پوچھے تھے راگوان جو ڈی جی سی اے کا سٹیٹمنٹ آپ نے دیکھا ہے اس کو ایک بار زرہ ڈی ٹیلز سے بتائیے کیا ہے اس میں جی بلکل دیکھیں ڈی جی سی اے کے سٹیٹمنٹ میں یہ ساتھ ساتھ لکھا گیا ہے کہ ایر انڈیا ایکس اے ایکس بی وان سی فور پور اور یہ ٹیل نمبر ہے اس جہاڑ کا بوئنگ سی 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 ویمان ہے دوبائی سے کیلی کٹ کے لئے نکلا تھا پرسن آن بورڈ اس میں لکھا ہے ایسو اکرانوے یعنی ایسو اکرانوے یعنی سوار تھے اس باق جب یہ لائنڈ کر رہا تھا ویمان اس پر ویزیبیلیٹی جی وہ دو ہزار میٹر کی تھی یعنی دو کلومیٹر کی ویزیبیلیٹی تھی اور یہاں پر ساف ساف لکھا ہوا ہے صورت کی یہ بہت ہیوی رہی وہاں پر ہو رہا تھا اس کے بعد میں یہ لکھا گیا کہ آفتر لائنڈنگ رنوے 10 یعنی رنوے 10 تر اُترنے کے بعد یہ کنٹنیوڈ رن ہوتا چلا گیا انڈ اوپتر رنوے کے بعد گیا اس کے بعد وہاں سے نیچے گرا ہے ویلی میں اور بروپ ڈاؤن انٹو دو سپڑے ویمان کے ہوئے ہیں جیسا آپ نے بتایا کہ ہم نے جو حصہ تکویروں کے ذریعے دیکھا ہے وہ بروپ ڈاؤن کا آدھا حصہ جو بج گیا جو رنوے پر رہ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا حصہ ویلی میں جا کر گرا ہے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ پہلی 5 پنکیاں جو ہے وہ سب سے جا گیا دیمیل ہوئی ہے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5 پنکیاں تک یہ بروپ ڈاؤن جو ہے اس کا ہگلا حصہ جا کر ویلی میں گرا اور پیچھے حصہ جو ہم ابھی تصویروں میں ٹپ پا رہا ہے یہ اندازہ لگا جائے جگہ جاتا ہوں یہ بڑا ہاتھا ہے اور کیشویلٹی تو اس میں جاتا ہو سکتے ہیں جی ہم بالکل ہو سکتے ہیں راگوان آپ ہمیں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس رنوے کے بارے میں اس ایر سٹرپ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ آپ نے کہا یہ ٹیبل ٹاپ رنوے ہے اس کا مطلب ذرا سمجھائیے جی بلکل دیکھیں ٹیبل ٹاپ رنوے صورت ایک پہاڑی پر بنا ہوا رنوے ہوتا ہے کیونکہ پہاڑی پر آپ کو اکنی بڑی سمتل جگہ نہیں مل پاتی ہے کہ آپ رنوے کو بہت لنبا کر سکیں اس لئے تھی ٹیبل ٹاپ رنوے کا آیا تھا اور اس کی سب سے بڑی چیلنجنگ جو تاپ ہوتی ہے اس میں ہمیشہ لینڈنگ کو لے کر ہوتی کچھ جو سکھ ہوتی ہے جس میں آپ کو تچڈاؤن کرنا پڑتا اور لینڈ کرنا پڑتا اس سکھ ہی لنبا ہی بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے اس نے مارکنگ وہاں پر پہلے سے کی جاتی ہے کہ یہاں پر آپ کو تچڈاؤن کرنا اگر وہاں پر تچڈاؤن نہیں جا سکتا ہے تو یہ مانگ لیا جاتا ہے کہ ویمان اور شوک کر گیا اور یہ کئی بار ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر جو سکھ ہوتی ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے اور آج جگہ آج کی بات کر لیں تو یہ بچا جا رہا ہے کہ دو کلومیٹر کی وزیبیلیٹی ہونے کے باؤت وہاں پر اتنی زیادہ بادشتی ہو سکتا ہے کہ جو تچڈاؤن مارک ہے وہ کلیرلی پائلٹ کو دکھائی نہیں دیا ہوگا اس وجہ کہ وہ اور شوک کر گیا ایسا ہی کےبل تاپ جو رنوے ہے وہ مینگلور ائرپورٹ پر بھی ہے وہاں پر جو ہاتا ہوتا سال 2000 آج میں ہم نے اس کو کبر کیا تھا اس میں 117 لوگ سوارتے سے آج لوگوں کی جان بچ پائی تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسا ہاتا ہوتا ہے جب پلائٹ کریش کر کے یہ بتایا کہ کسی طریقے سے یہ جانکاری آپ کو ملی ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے کم سے کم ویمان سے نکال لیے گئے جو جانکاری شوکات پر آپ مل رہی ہیں اس پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ تو حصہ بچ گیا ویمان کا تچڈاؤن ہونے کے بعد جو گرا کا ویمان اس میں تو چھوڑ گیا جو ویمان کا حصہ بچہ ہے اس میں سے کافی پیسنجر کو جو نکالا گیا ہے جو جانکاری ہمیں ملی تھی کچھ منٹوں پہلے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پسچی سے تیس پیسنجر ابھی تب کیلی کٹ جو گیسٹک ہسپیٹل ہے وہاں پر خوشا دیئے گیا ہے اس کا مضب کچھ لوگوں کو وہاں سے بچہ دیا گیا ہے یہ ساپ ساپ نظر آرہا ساپ ساپ نظر آرہا ساپ ساپ نظر آرہا انہوں نے دیکھا کہ ائرپورٹ کے جو ساپ ساپ نظر آرہا لیکن اگلا حصہ جو ویلی میں گرہ وہاں پر کیا ہوا اس کے لیے ہمیں خود وقت اندار کرنا پڑے گا اوفیشل انفرمیشن کے لیے وہاں سے ہمیں بہت زیادہ اچھی خبر نہیں ملے گی اس بات کا اندازہ ساپ ساپ نظر آرہا جاتا ہے سورب یہ بھی کہا گیا کہ کوکپٹ ہے وہ پوری طرح سے تباہ ہو گیا ہے پوری طرح سے ڈیمیج ہو گیا جیہاں رجل جی اور اسی لیے اس حادثے میں یہ ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید پائلٹ کی موت کی خبر ہے حالانکہ کنفرم ابھی نہیں ہوا ہے لیکن جتنی بھی جانکاری راگبن دے رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں اور ڈی جی سی کا سٹیٹمنٹ بھی جو بتا رہا ہے کہ ویمان رنوے کو اوور شوٹ کر گیا اور اس کے بعد دیوار سے ٹکرا کر کے نیچے گر گیا تو یہ سب سے پہلا ایمپیکٹ جو ہے وہ کوکپٹ پر ہی ہوا ہوگا بلکہ راگبن تو یہاں تک بتا رہا ہے جو ان کو ایرپوٹ آثوریٹی سے پتا چلا ہے کہ جو پہلی پانچ روز ہیں ان پر بہت زیادہ ایمپیکٹ ہے اگر عام طور پر ایک ویمان میں ایک رو میں چھ سیٹے ہوتی ہیں تو اگر اس حساب سے بھی آپ دیکھ لیں تو اور کیبن کرو رہا ہوگا اس کے اس کے میمبرز وہ بھی فرنٹ میں رہتے ہیں دو پائلٹ اندر رہے ہوں گے کوکپٹ میں اور پہلی پانچ سیٹے ہیں اگر پوری تھی تو کم سے کم تیس یا تری تو وہاں تک تو ڈائریکٹ ایمپیکٹ ہے اور اس کے پیچھے بھی لوگوں پر ضرور اس کا اس کا اثر رہا ہوگا ان کو بھی چوٹے پہنچی ہوں گی لیکن یہ شروعات کے جو کم سے کم پہتیس چالیس لوگ جو رہے ہوں گے انہوں نے تو سیدھا سیدھا اس کا ایمپیکٹ جھیل آئے اپنے اوپر بہت بہت ڈالانے والی خبر ہے بہت دوہدائی خبر ہے ایک بار مجھے لگتا ہے جن درشکوں نے دیر سے جوائن کیا ہوگا ان کے لئے اگر آپ ڈیٹیل سے پھر سے بتا دیں کہاں حاصل ہوا کیسے ہوا یہ بتا دیں درشکوں کو بہت بڑا بیمان حادثہ ہوا ہے یہ حادثہ ہوا ہے ایر انڈیا کے ایک جہاز کے ساتھ جو کی دوبائی سے کیرل کے کیلکٹ جیلی سے آپ کوئی کوٹ کہتے ہیں وہاں پر یہ لینڈ ہو رہا تھا یہ ایک پہاڑی کے اوپر بنا ہوا رنوے ہے وہاں تیز وارش ہو رہی تھی ویزیبیلٹی کم تھی رات اندھیرے کے وقت لینڈنگ کر رہی تھی پائلٹ کو لیکن ڈی جی سیے کی سٹیٹمنٹ یہ بتا رہی ہے کہ اس کے اندر ایک سو کیانوے آتری سوار تھے یہ پلین لینڈ ہوا لیکن لینڈ ہونے کے بعد یہ رکا نہیں یہ رنوے پر چلتا رہا رنوے کروس کر لیا اور اس کے بعد آگے جا کر کے گھاٹی میں یا تھائی میں گر گیا وہ کتنی گہری گھاٹی ہے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن اس کے بعد یہ ویمان دو حصوں میں ٹوٹ گیا جس ویمان میں ایک سو کیانوے یاتری ہو اور ویمان لینڈ کرنے کے بعد ٹگرائے دیوار سے گھاٹی میں گرے اور اس کے بعد دو ٹکڑے ہو جائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ایمپیکٹ اس کا رہا ہوگا رفتار کتنی رہی ہوگی اور گرنے کے بعد اس کا ویمان پر کیا اثر پڑا ہوگا پائلٹ کے مارے جانے کی اپشت خبر ہے لیکن شروعاتی پانچ روز تک یاتریوں پر اس کا سب سے برا پرباہ پڑا ہے بہت سے لوگوں کو نکال کر کے فرسٹ ایڈ ائرپورٹ پر دی گئی گمبیر آوستہ میں جو لوگ تھے ان کو پچیس تیس لوگوں کے جو ڈسٹرکٹ ہسپٹیل ہے کالی کٹتا وہاں پر ان کو بھرتی ہونے کی خبر ہے اس کے علاوہ کیجویلٹی کو لے کر ابھی کوئی خبر نہیں آ رہی ہے لیکن جو تصویروں میں دکھتا ہے یہ خبر بہت بڑی اور بری بھی ہو سکتی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ کم سے کم شتی لوگوں کو پہنچی ہو لیکن جو تصویریں بتا رہی ہیں یہ حادثہ بہت ہی بھیشن ہے بہت ہی خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور جو تصویر ہم نے درشکوں کو دکھائی اس پر ویمان کی ٹیل نظر آتی ہے یعنی کی جو پیچھے کا حصہ ہے ویمان کا وہ نظر آ رہا ہے اور اگلا حصہ جو ہے شاید وہ گھاٹی کے اندر گر گیا وہاں پر وہ ہے اب اس کے اندر سے اب ایک 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 کریکشن ہے ہمارے پاس ایک سو چوراسی یاتری تھے اس کے اندر اور total persons on board جو ڈیڈی سیکھ موسیقی